اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کریں گے ساہم خبر کے ساتھ شمال وزیرستان کے علاقے خیصور میں سیکیورٹی فورسز نے کاربائی کی ہے چار دہشتگرد مار گرائے دہشتگردوں کا سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل تھا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں سے خطرناک ہتھیار برامد ہوئے ہیں کوئی شک میں نہ رہے پاکستان مخالف اناثر کے لیے پاک سرزمین میں کوئی گنجائش نہیں شمالی وزیرستان کے علاقے خیصور میں انتہائی مطلوب دہشتگردوں کا سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ مارا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا سیکیورٹی فورسز کی کاربائی میں مطلوب دہشتگرد سمیت چار دہشتگرد واسل جہنم کر دیئے گئے حلاق دہشتگردوں سے ہتھیار اور بارودی مواد بھی برابط کر لیا گیا علاقے سے دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تذیہ کار برگیڈیڈ ریٹائیڈ بابر علاو دین کہتے ہیں کہ فورسز پاک دھرتی کو دہشتگردوں سے پاک کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے کوشش ہے کہ قربانیاں رائے گا نہ جائیں وطن آمن کا گہوارہ بنے گا بڑی امپورٹنٹ سیکیورٹی فورسز کی ایک اچھی ایمنٹ ہے کیونکہ شمالی وزیرستان کے ایریا ہے خیسور جس کے اب بات کر رہے ہیں یہ اور میریلی کے سراؤنگ ایریا جائیں یہ کافی عرصے سے یہاں پر اس طرح کے لوگ ان کے بارے ریپورٹس بھی ملتی رہتی ہیں کہ پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ پرانی ہائیڈ اوٹس ہیں یہاں پر ان کے سیمپتائزرز تو اس علاقے میں انٹیلیجنس بیس اپریشن اور اس کے نتیجے میں چار لوگوں کا مارے جانا ہے جس میں ایک ظاہر ہے ان کا لوکل کمانڈر بھی شامل ہے بہت بہت کام جابی ہے سیکیورٹی فورسز کی اس سے دیفنیلی ان کے نیٹ ورک کو بھی دشکہ لگے گا اور ان کا مرال بھی کافی عطا کیسے افیکٹ ہوگا اور انٹیلیجنس بیس اپریشن جب کام جاب ہوتے ہیں تو اس سے یہ لوگ پر ان کو چھپنے کی جائزی ان کے اندر بھی ایک خوف کی فضاء رہتی ہے ایکٹویٹیز کرتے رہے ہیں ان کی یہاں پر بیسیز بری ہیں تو یہ ایک دفعہ پھر بڑا واضح پیغام ہے کہ کہیں پر یہ لوگ چھپ نہیں سکتے جہاں بھی جائیں گے سیکیورٹی فورسز پاکستان کی فوج ان کا پیچھا کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ان کا کلہ کام کرے گی تاکہ ملک سے دہشگردے کی سلانت کا مکمل اور مستقل طور پر خواب پر کیا جائے خبر دیں گے آپ کو شیخ اپورا سے جہاں انتہائی خوفناک اور افسوسناک حادثہ رنما ہوا ہے ڈمپر نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا ہے تین نوجوان جام بہک ہو گئے ہیں انتہائی افسوسناک یہ حادثہ شیخ اپورا میں پیش آیا ہے جہاں ڈمپر نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا ہے تین نوجوان جام بہک ہو گئے ہیں ایک اور ڈمپر حادثہ ہوا ہے کچھ ہی دنوں پہلے کراچی میں بھی اسی طرح کے اس افسوسناک ایک حادثے میں بول کا ایک میمبر جام بہک ہوا تھا اور اب ایک اور حادثہ روندما ہوا ہے ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری ہے اور اس افسوسناک حادثے میں تین نوجوان جام بہک ہو گئے ہیں کراچی کے علاقے سرچل میں بائیو میکینیکل انجینئر سوہیب نصار کے قتل میں ڈرامائی موڈ سامنے آ گیا مقتول کا قریبی دوست اور پارٹنر ہی صفاق قاتل نکلا پولیس نے ملزم کے گھر پر چھاپا مارا تو ملزم بند کر کے خودکشی کر لی ملزم آسم کا مقتول سے لیند دن کا تنازہ چل رہا تھا دوست ہی دوست کا قاتل نکلا کراچی کے علاقے سرچل میں افسوسناک واقعہ ساتھی ٹاؤن میں بائیو میکینیکل انجینئر سوہیب نصار کے قتل میں ڈرامائی موڈ سامنے آ گیا مقتول کا قریبی دوست اور پارٹنر ہی صفاق قاتل نکلا مقتول اپنے کاروباری پارٹنر اور دوست سے ملنے کے لیے گیا تھا ملزم آسم کی مقتول سے لڑائی ہوئی جس کے بعد ملزم آسم نے سوہیب کے سر پر گولی مار دی تھی جس کے بعد سچل پولیس نے سومار گوٹ میں ملزم کے گھر پر چھاپا مارا ملزم آسم نے پکڑے جانے کے خوف سے کمرے میں خود کو بند کر کے خودکشی کر لی پولیس کے مطابق مقتول سوہیب کا آسم سے ڈیڑھ سے دو کرون روپے کا لین دن کا معاملہ چل رہا تھا آسم سوہیب نصار کو قتل کر کے گاڑی لے گیا تھا جو کہ برامت کر لی گئی چکوال میں مدرسے میں زیر تعلیم کئی طلبہ سے دو اساتذہ کی مبینہ زیادتی کا انکشاف پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے مدرسے کے منتظم نے بھی والدین اور پولیس کو تابن کی یقین دہانی کرا دی استاد کے روپ میں بھیڑیا اپنے ہی معصوم طالب علموں کو حویس کا نشانہ بنانے لگا تھانا صدر چکوال کے علاقہ چوہ چوہ چوک ڈب روڈ پر واقع مدرسے میں زیر تعلیم چودہ طلبہ سے دو اساتذہ کی مبینہ زیادتی متاثرہ بچوں کی عمریں بارہ سے چودہ سال کے درمیان ہے ہم جنگی بیو صاحب سے پہلے دن یہ کہا کہ ہم طرح کا تعاون ہم آپ کے ساتھ دیں گے کیونکہ ہم بچوں کے دمہ دارے اور والدین کے پولیس ذرا کے مطابق متاثرہ بچے کے والد نے بتایا میرا بیٹا مدرسے میں زیر تعلیم ہے میں اپنے بیٹے کو ملنے گیا تو وہ ڈرا ہوا میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس سمیت چودہ طلبہ کو زیشان اور انیس نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور جسم پر زیٹ کا نشان بناتے ہیں چکوال پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم انیس اور زیشان کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جسم پر چاکو سے لگے زخموں کی تصدیق دی اینے کے بعد زیادتی کی تصدیق ہو گئی خاتون کی شناکت ہو گئی کرچی دیفینز فیز سیون ایکسٹینشن میں ڈرم سے خاتون کی علاش ملی تھی مرنے والی خاتون کی شناکتی سالہ حسینہ کے نام سے ہوئی ہے قتل یا خودکشی مومہ حل نہ ہو سکا مرہومہ کی شناق تیس سالہ حسینہ کے نام سے ہوئی کراچی ڈیفینز فیز سیون میں ڈرم سے خاتون کی علاش ملی تھی ای آئی جی ساؤت کے مطابق خاتون کی حضرت اللہ نامی شخص سے دوستی تھی حضرت اللہ فیز ایٹ میں چینی کامپنی میں ڈرائیور ہے خاتون حضرت اللہ کے ساتھ قیوم آباد میں رہائش پذیر تھی خاتون کا ایک جاننے والا شویب اور حضرت اللہ مفرور ہے دونوں مبینہ ملزمن کی تلاش کی جا رہی ہے لہور پولیس نے بڑا کام کر دکھایا گھر میں گھس کر اہلے خانہ کو یرگمال بنانے والے چھے ڈاکووں کو ہلاک کر دیا گھر کی چھت پر موجود بچی نے ون فائیف پر واردات کی اطلاع دی علاقہ پولیس اور ڈالفنز کی نفری موقع پر پہنچی فائرنگ کا تبادلہ پون گھنٹہ جاری رہا مرنے والے تمام ڈاکووں کی شناخت کر لی گئی پولیس نے اپنا فرض نبھا دیا چھے ناسوروں کو ٹھکانے لگا دیا لہور کا علاقہ اقبال ٹاؤن گھر میں گھسنے والے چھے ڈاکو پولیس مقابلے میں ہلاک پولیس کے مطابق ڈاکو اقبال ٹاؤن میں ڈاکٹر عباد کے بنگلے میں واردات کیلئے داخل ہوئے ڈاکو نے گراؤن فلور پر تمام اہل خانہ کو یرگمال بنا لیا تاہم گھر کی چھت پر موجود بچی نے فوری طور پر ون فائف پر ڈاکو کی اطلاع دی پولیس کی بھاری نے فری موقع پر پہنچی تو ڈاکو نے فائرنگ کر دی پولیس نے اہل خانہ کو محفوظ بناتے ہوئے پونے گھنٹے تک ڈاکو کا مقابلہ کیا موقع پر موجود آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پولیس کی بروقت کاروائی نے کئی معصوم جانے بچا لی ہلاک ڈاکو کی لاشوں کو خانونی کاروائی کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی شناعت ہو گئی ہے مرنے والوں میں عمران، چان، علی، وسین، محسن اور علی رضا شامل ہیں فیصل آباد میں شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں ستیانہ کے علاقے میں شادی والے گھر میں ڈاکووں کی فائرنگ سے دلہا جانبہک ہو گیا جبکہ بھائی شدید زخمی ہوا عویس ستار کی رپورٹ دیکھیں جہاں کل تک شادیانیں بج رہے تھے آج وہاں سوک کا سوا ہے فیصل آباد میں افسوسناک واقعہ شادی والا گھر ماتم قدے میں بدل گیا امیر کے گھر شادی کے رسومات جاری تھیں کہ ڈاکو نے دھوا بول دیا مضاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ سے دلہا امیر جانبہک جبکہ بھائی شدید زخمی ہو گیا ایف آئی آر اسی ہو چکی ہے آن گراؤن ہم نے جو ٹیمزیں وہ تشکیل کر دی تھی اور انشاءاللہ اللہ ہم بہت پور امید ہیں کہ بہت جلد ہم اس کیس کو انشاءاللہ ٹریس کر دیں پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا پولیس کی جانب سے علاقے کی جیو فینسنگ بھی کی جا رہی ہے تاکہ ملزمان کا سراغ مل سکے جہاں بہاق ہونے والا امیر وابڈا میں ملازمت کرتا تھا پولیس نے لاش کو پوست مارٹم کے بعد ورسا کے حوالے کر دیا کیمرمن محمد ادریس کے ساتھ اویس ستار بول نیوز فیصلہ بار گجروالہ میں انوکھی بارداد ملزمان کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکاروں کو لینے کے دینے پڑ گئے تھانہ بلدوچہ میں ڈاکوں کو گرفتار کرنے کے لیے اہلکار خود لٹ گئے ڈکیتوں نے پولیس وین کو لوٹ لیا ملزمان پولیس اہلکاروں سے سرکاری اسلحہ نقدی اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے تھانہ نشارہ ورکہ میں سب انسپیکٹر شوکت علی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ایف آئیے کی کراچی بولٹن مارکٹ میں کارروائی غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی خرید و فروغ میں ملوث دو ملزمان کو دھر لیا گیا تیس سے زائد ممالک کی کرنسی برامر کی معیشت کو نقصان پہچانے والے کے خلاف ایکشن حوالہ ہنڈی کے مکرو دھندے میں ملوث ملزمان کے خلاف گھیرہ تن ایف آئیے کراچی زون کی بولٹن مارکٹ میں چھاپا مار کارروائی غیر ملکی کرنسی احمد رضا اور فیضان رضا پرائیز بانڈ کے کاروبار کی آر میں سٹیٹ بینک کی منظوری کے بغیر غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروغ کر رہے تھے ملزمان سے پرائیز بانڈ بھارتی، ایرانی، ایراکی اور سعودی ریال سمیت دیگر کرنسی نوٹ برامت کیے گئے ایف آئیے انٹی کرپشن سرکولر کراچی میں مقدمہ دج مزید تحقیقات جاری ہیں تونسہ شریف تھانہ صدر کے علاقے میں ساڑھے چار سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کر کے ملزم فرار ہو گیا صدر پولیس نے ملزم کے والد کو حراست میں لے لیا جبکہ بچی کے میڈیکل کے لیے نمونے حاصل کر لیا گئے مبینہ زیادتی بچی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا گیا زیادتی کرنے والا ملزم بلال عرف چاند بچی کا پڑوسی ہے لڑکی کی والدہ کے بیان کے مطابق ان کی پانچ سالہ بچی ماریا کام کے سلسلے میں ملزم بلال کے گھر گئی گھر میں کوئی اور موجود نہ تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا لاہور کے علاقے دیفنس فیس سیون میں چھے افراد کے جام بحق ہونے کا معاملہ عدالت نے کم عمر ڈرائیور افنان شفقت کا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا عدالت نے 23 نویمبر کو ملزم کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا لاہور میں چھے افراد کی جام بحق ہونے کا واقعہ عدالت نے کم عمر ڈرائیور افنان شفقت کا پانچ روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا انصداد دیشتگردی عدالت کی جج ابہر گل خان نے سماعت کی پولیس نے ملزم کے جسمانی ریمان کی استعداد کی ملزم کی وکیل نے کم سن ملزم کے جسمانی ریمان کے خلاف دلائل دیئے ملزم کے وکیل نے کہا کہ ملزم کی عمر سترہ سال ہے باہرمی جماعت کا طالب علم ہے چھے افراد کی جان گئی ہے اس کا دکھ ہے لیکن یہ قتل نہیں کم عمر ڈرائیور کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنا ہوا حادثہ ہے کم سن ملزم کا جسمانی ریمان نہ دیا جائے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ چھے افراد کی جان گئی ہے تفتیش ضروری ہے عدالت نے 23 نومبر کو ملزم کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا پاکستان میں امریکی صفیر کی سرگرمیاں نواز شریف اور جہنگیر ترین سے ملاقات ہیں ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور ایکنومک ریفارمز کے حوالے سے باتشیت کی گئی برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ آصف زرداری سے ملنے پہنچ گئے پاکستان میں تائنات امریکی صفیر ڈونل بلوم وفت کے ہمراہ چاہتی عمرہ پہنچے اور قائد نون لیگ نواز شریف سے ملقات کی نواز شریف اور امریکی صفیر نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی امریکی صفیر نے امریکی ترجیحات پر بات کی نواز شریف نے اسٹرائیلی بمباری میں بے گناہ فلسطینیوں کی بے رحمانہ شہادتوں کے مسئلے کو جاگر کیا اور قصہ میں فوری چھنگ بندی پر سوڑ دیا امریکی صفیر ڈونل بلوم نے اسٹا حکام پاکستان پاچی کے پیٹرن اینڈ چیف چانگیر ترین سے بھی ملقات کی دونوں کے درمیان آئندہ عام انتخابات سے متعلق بھی بات چیت کی گئی برطانوی ہائی کمشنر اور جپٹی ہائی کمشنر نے شریک چیئرمن پیپس پاچی آسوزرداری سے ملقات کی اور اہم امور پر تبادلے خیال کیا آسوزرداری نے ملقات میں کہا کہ قصہ میں اسرائیلی جہاریت پر برطانیہ مساہلتی گردار ادا کرے ایم کی ایم نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں اور انگی ٹاؤن میں جلسہ ایم کی ایم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اپنی کتاب سے وہ صفحے پھار دو بلاول تم کہتے دے پنجاب کو لڑکانا بناوگے ایم کی ایم اپنی پاک افاچ کے ساتھ کھڑی ہے آنے والے انتخابات میں آپ کو بڑا سرپرائز دیں گے ایم کی ایم کی انتخابات کی تیاریاں تیز اور انگی ٹاؤن میں جلسہ سیاسی مخالفین کو آڑھے ہاتھوں لیا انتخابات میں بڑا سرپرائز دینے کا دعویٰ رہنماؤں ایم کی ایم حفیظ الدین کی بلاول بھٹو پر تنخید کہا اپنی کتاب سے وہ صفحے پھار دو بلاول تم کہتے تھے پنجاب کو لڑکانا بناوگے مصطفیٰ کمال نے کہا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی والے پریشان ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس شہر میں ہمیں آپس میں لڑایا پیپلز پارٹی کو ووٹوں کی بھیک مانگنے کیلئے ہمارے دروازے پر آنا پڑا انہوں نے ساتھ ہی سیاسی مخالفین ان کو خبردار بھی کر دیا رانوماوں کا کہنا تھا دوہزار اٹھارہ میں ایم کی ایم کو ہرانے کے لیے آر ٹی ایس بٹھایا گیا جن لوگوں کو لڑلا بنا کر حکومت بنائی گئی وہ آج کہاں ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ دوسری یا چوتھی بار وزیر آزم بنانے کے بجائے کسی نوجوان کو موقع دیں ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے والے عوام کے سامنے آ چکے کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کو زبردستی وزیر آزم بنا سکتے ہیں تو ان کی غلط فہمی ہے اب یہ میرا نہیں یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے پاکستان کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کسی کو آپ نے اگر دوسری دفعہ وزیر آزم بنانے کے بجائے چوتہ دفعہ وزیر آزم بنانے کے بجائے پاکستان کا نوجوان نسل کے لیے راستہ بنائیں تاکہ ہم اس ملک کی نمائندگی کر سکیں جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیئے تھے ان کا عزت چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر آزم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے وہ تو پاکستان میں گائے لیگ بن چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کبھی لیول پلینگ پلینگ فیلڈ تو تھا ہی نہیں جو اپنے آپ کو دبدیلی کا نمائندے کہلواتے تھے انہوں نے دبدیلی نہیں تباہی کیا بلاول کوسنے دینے کے بجائے دل بڑا کریں حمد کریں سادھ رفیق نے پیپلز پارٹی چیئرمن پر تنقید کی ٹرین دوڑا دی وزیر آزم کے منصب سے ورطہ فاصلہ بلاول کی ناراضی کی بڑی وجہ ہے موقع ملا تو سندھ کے شہروں کو لہور اور فیصل آباد جیسا بنائیں گے ہم تنقید کا برا نہیں مناتے لیکن تنقید ایک دائرے اور حد میں ہونی چاہیے سیاسی انداز میں تنقید کو برداشت کیا جا سکتا ہے نون لیگی رہنمہ رانہ سنہ اللہ کا بلاول بھٹو کو جوابی بار کہا ہمارے ساتھ جو دوہزار اٹھارہ میں ہوا وہ اب نہیں ہو رہا تو آپ کو ناگوار کیوں گزر رہا ہے تنقید کا ہم برا نہیں مناتے لیکن وہ تنقید جو ہے وہ ایک دائرے میں ایک لیمٹ میں ہونی چاہیے اور سیاسی انداز سے ہونا چاہیے تو ایسی تنقید کو نہ صرف ہم برداشت بلکہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھارہ کے الیکشن میں ہوا اب اگر وہ نہیں ہو رہا تو یہ بہتر ہو رہا ہے کسی اور کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے ہمارا ایک جو سرسری جائزہ ہے اس کے مطابق ایک سو بیس اور پچیس کے قریب جو ہے وہ ہم کامیابی پنجاب سے حاصل کریں گے ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہمیں اتن جن حلقوں کا جس نمبر کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ ہمیں یہ سجائی دے رہا ہے کہ ہماری پوزیشن بہتر ہے اور ہماری پوزیشن بہتر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے